نواز صریف بزد ہے کہ انہوں نے عوام کو مسائل سے نکالنا ہے جو عدالت میں ہوا اس کے بعد تو نواز صریف جا کے اپنی شروانی کا ناب بھی دے آئی ہوں اب میاں صاحب کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پتھر نہیں ہے کوئی چوٹی باری وزیراعظم بننے سے روک نہیں سکتا سوائے السلام علیکم نواز صریف آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقوان یوٹیوب چینل میں ہوں سمیدہ رانہ اور ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر لقوان صاحب السلام علیکم سر السلام علیکم کیا حال ہے سمینہ آپ کا ٹھیک ٹاپ سر آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اور میں بڑی آپ کی تعریفیں کی تھی اس نے کہا تھا کہ میرا لیے مشکل ہے تو آپ پلیز سمینہ سے کرائیں یہ میرے سے بھی اچھی ہے دیکھتے ہیں سو نائی سو پھر تھانکیو سو مچ انا ہم سو گریٹفول آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی اتنے بڑے پلیٹفورم پر آپ کے ساتھ سپیشلی کام کرنے کی ہم سو گریٹفول ہیں سب سے بڑی خبر آج کی جس کا ایم ایل این کو بڑا انتظار تھا وہ آ گئی ہے نواز شریف پر سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں اب صرف ایک ہم دیکھ رہے ہیں نائیلی باقی بچے ہے اس کے لیے بھی پہلے سے راہ ہموار ہو گئی ہے جو ترمیم تھی الیکشن ایکٹ میں وہ بھی ہو چکی ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چوتھی بار وزیراعاصم بننے کے لیے جو سارے پتھر تھے رکاوٹیں تھے راستے میں وہ ہٹ نہیں ہیں بلکل آپ دیکھیں نواز شریف ایک سکت مقبول تو نہیں ہے لیکن قابل قبول ہے اور ہر لحاظ سے قابل قبول ہے اتنا کہ عوام ان کو پسند کرے یا نہ پسند کرے نواز شریف بزد ہیں کہ انہوں نے عوام کو مسائل سے نکالنا ہے اور وہ نکال کے چھوڑیں گے اور آج جو عدالت میں ہوا اس کے بعد تو نواز شریف جا کے اپنی شروانی کا ناب بھی دے آئی ہوں گے ابھی تک تو اسلامباد میں کسی تیلر سے یا جو بھی جس نے کرنی ہے اسے کر لیں گے وہ سکتا ہے ڈیزائنر شروانی ہو بارحال اسلامباد آئی کورٹ نے ان کو ایون فیل کے بعد اب الازیزیہ ریفرنس کیس میں بری کر دیا لیکن آج سماعت میں نا عجیب و غریب ایک واقعہ ہوا ہے سمینہ وہ یہ کہ ناب پروسیکیوٹر نے اپنے ہی جج کے فیصلے کو یہ کہہ دیا کہ جناب یہ ایک موتصب فیصلہ تھا یا موتصبانہ فیصلہ تھا اور یہ جلد بازی میں فیصلہ دیا گیا تو اس کے بعد جو اسلامباد آئی کورٹ کے جج صاحب تھے نا وہ بھی حیران ہو گئے تھے کہ نیب نوازری پہ اتنا میربان کیوں ہو رہا ہے وہ اتنے احسان کیوں کر رہا ہے یعنی جب نیب یہ کیسے ہٹ جائے گا مدعی سستہ گواچ سوالہ صاحب ہے تو پھر اپنا عدالت نے تو نوازری کو بری کرنا تھا اور وہ انہیں کر دیا اب الیکشن ایکٹ کے بارے میں بھی قاضی فائز صاحب نے کل observation دے دی تھی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے اب چونکہ الیکشن ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا تو اس کا ڈیریک فائدہ جو ہے میاں صاحب کو ہوگا اس نے اب میاں صاحب کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پتھر نہیں ہے کوئی ان کو چوتی باری وزیراعظم بننے سے روک نہیں سکتا سوائے ایک چیز کے کہ الیکشنز اب وقت پہ ہو جائیں ورنہ پھر بچارے کو بڑا ویٹ کرنا پڑے گا وہ بڑا تکلیف دے ویٹ ہوگا سر اب جیسے اب آپ نے کہا کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور حلکے ایسے ہیں جس میں سے آدھے چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو لیکن کچھ نہیں چاہتے الیکشن ہو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور عالمی طاقتیں الیکشن کروانا چاہتی ہیں آپ کی نظر میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں ٹائم پر ہوں گی الیکشن یا پھر ایک دفعہ التوا کا شکار ہو سکتے ہیں باتہ نہیں ابھی دیکھیں آج بارہ دسمبر ہے لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی یعنی سوائے اس کے کہ ایک میں نے دیکھا کہ بلاول بٹو کا گجنوالا میں جلسہ ہو رہا ہے ایک کو دو دن پہلے مریم نے کیا تھا تین دن پہلے یعنی یہ تو ایک کا دکہ جلسہ ہے نا ان کا تو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی اس میں گہمہ گہمی نہیں تھی گرمی نہیں تھی الیکشن کیلئے موٹیویشن نہیں تھی وہ ڈیفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں کہ قائد عوام کو شہید کر دیا گیا تو ہم نے روٹی کپڑا دینا ہے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ پہلے کہ نواز سریف کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی عجیب صورتحال ہے اس وقت اور لوگ ابھی شور نہیں ہیں آج کتنا خوفناک واقعہ ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دہشت گرمی کا ہوا ہے اس سے پہلے تو اس نوعیت کا اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا ایک ہی دن سیکیورٹی فورس کی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے تئیس ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے دوسری طرف ستائیس دہشت گر جو ہیں وہ جہنم گئے لیکن بہرحال اب سیکیورٹی کے مسئلے تو ہیں مولانا فرزو ریمان کو بہت زیادہ اس پہ اپنی ریزورویشنز کا اظہار کر چکی ہیں مولانا سمیت کئی لوگوں کو سیکیورٹی تریٹس ہیں صرف راز بکتی صاحب جو ہوم منسٹر نے انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا اب دوسری طرف چیف جسٹس صاحب ہے کہ انہوں نے نا اہلی کے فیصلے پہ آپزورویشن دی اور ایک کمیٹی بنائی جو الیکشن ایکٹ کے معاملات کو دیکھے گی دوسری انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اس کا الیکشن کی تاریخ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے جا تو لگتا یہ ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے چیف جسٹس صاحب کی تو خواہش ہے کہ جناب الیکشن صاحب وقت پہ لیکن سر یہ خواہش پوری بھی ہوگی کیونکہ یہ یہ ایک بڑا ملین ڈالر سوال ہے میرے جیسے بہت سارے عام پاکستانیوں کا ہم سب کو انتظار ہے کہ شاید کوئی اچھی خبر آ جائے اگلی الیکشن سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے دو جواب ہے ایک تو بڑا سچا جواب ہے جو ہم ڈروائنگ گروہ میں یا اپنی محفلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ تو میرے محمد نہیں ہے کہ میں دوں وہ نہ میرے گھر کے باہر بھی ہے کیونکہ کو ڈالا نہ کھڑا ہو جائے اور ایک نورمل کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ وقت آئے گا وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں چند چڑھے گا تو سارے ویک لنگے کہ نہیں جب الیکشن کے شیڈیول آئے گا تو سمینہ جب الیکشن کے شیڈیول آئے گا تو ہم ساروں کو پتہ چل جائے گا پھر سارے چھپ ہو جائیں گے اور ساروں کی آوازیں بند ہو جائیں گی تو شیڈیول دینا بہت ہو رہی ہے جو ابھی تک ڈلے ہوا صحیح صحیح صرف دوسری طرف پی ٹی آئے کے لیے جتنی مشکلات سب کو نظر آ رہی ہیں ایک اور مشکل انٹرا پارٹی الیکشن نے بنائی دی ہے آج کی سماعت میں چیف الیکشن کمیشن نے یہ ریمارکس کی ہے کہ ہم نے آپ کو پانچ سال دیئے تھے لیکن پھر بھی شباف الیکشن آپ سے نہیں ہو سکے یا وہ ہی نہیں سکے ہم دیکھتے ہیں یہ معاملہ بار بار اٹھ کر سامنے آ جاتا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ جو ابھی آئندہ عام انتخابات آ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئے کو باہر بھی کر سکتا ہے کچھ ایسا بھی متوقع ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمیشن کا بیان جو ہے نا بڑا اہم ہے کیونکہ الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ الیکشن شفافت ہے لیکن ان کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے کسیل ایکشن کمیشن پی ٹی آئے کو باہر کرنے یا نہ کرنے یا پھر بلہ واپس لینے کا فیصلہ بھی بڑا مشکل ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئے کے لیے ایک سٹے آرڈر دیا ہوئے اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندے میں ہیں پہلے تو جس کو اس کا کچھ فیصلہ کرانا ہے آر یا پار اس کو وہ سٹے کو ختم کروانا پڑے گا پہلے پشاور ہائی کورٹ کو سٹے اپنا ختم کرے گا یا سپریم کورٹ اس کو خارج کرے تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنی کوئی فائنڈنگ یا رولنگ دے سکتا ہے تو ابھی میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن بھی چاہے بھی تو فیصلہ نہیں کر سکتا ان کے ہاتھ بندے میں تو سر عام انتخابات کو لے کر جہاں بہت ساری باتیں بہت ساری خبریں روز سامنے آتی ہیں اس میں سمیلرلی نواز شریف کے خلاف بھی خان صاحب کے وکیل بھی سامنے آ سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزرٹس آ سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات دعا ہوں اس کا ذرا طویل سا جواب ہے اگر آپ میں پیشنٹس ہے سننے کی تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک پاپلارٹی ہونا ایک اور بات ہے اور ایک الیکشن میں ووٹ ہونا ایک اور بات ہے ان کا بچہ بچہ ان کو جانتا بھی ان کو پچھانتا بھی ہے لیکن اگر وہ الیکشن میں کھڑی ہوں تو کیا لوگ ان کو الیکشن کیلئے ووٹ دیں گے تو وہ اس کا جواب آپ کو پتا ہے کہ نہیں دیں گے اس طرح سے ووٹ آپ کہیں مباشر لکمان بڑا پاپلر ہے لیکن اگر مباشر لکمان الیکشن میں کھڑا ہوگا تو زمانت ضبط ہو جائے گی لوگ ووٹ نہیں دیں گے اس کی ایک بجائی ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہیں اس میں بڑے اور فیکٹرز ہوتے ہیں ایک کینڈیٹ خود ایک فیکٹر تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن کینڈیٹ کی برادری ہوتی ہے کینڈیٹ کا مسلک ہوتا ہے کینڈیٹ کی وہ جو ہے جوڑ توڑ ہوتی ہیں اور اس کے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہوتے ہیں اس کے نیچے جو لوگ الیکشن لڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایم پی اے کے الیکشن وغیرہ لڑے ہوتے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ میں یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا وہ بڑا آسان ہے لیکن جیسے میں آپ کو ایک 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 ایکزامپل دیتا ہوں ایک ہلکے کی ایک ایکزامپل دیتا ہوں اب یہ فرض کریں اس ہلکے میں اہل تشیب بہت زیادہ ہیں کسی بھی ہلکے میں پاکستان کے اور آپ وہاں سے خالصتاً ایسا آدمی کھڑا کر دیں جو اہل سنت والجماعت کا ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے اس کو ووٹ نہیں پڑے گا کیونکہ ہم اپنے مسلک کے مطابق ووٹ دیتے ہیں کہ وہاں پہ شیعہ ہے کہ سنی ہے انفی ہے بریل بھی ہے جو بھی اپنا اپنا ہمارا ووٹ بینک ہے اس کا پھر یہ ہے کہ رائیوں کے مولے میں آپ جٹ کو کھڑا کر دیں یا کشمیریوں کے علاقے میں آپ جو ہے وہ ایک میو برادری کا بندہ کھڑا کر دیں تو وہ ووٹ نہیں ملے گا اس کو وہاں پہ ہم ابھی تک اپنی برادریوں کے حوالے سے ووٹ دیتے ہیں تو بھٹی کہیے اربن ایریاز میں تو کئی نہ کئی پرابلم ہو جائے گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کے سامنے ہم عمران خان کا وکیل کھڑا ہو جائے گا شاید سلمان اکرم راجہ کھڑا ہو جائے شاید کوئی اور ہو جائے تو وہاں تو تو میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو بم بھی پاڑتا پڑھانا تو وہ پاڑ دیں گے ان کو جیتنا ہے وہ الیکشن کو وہ تو وہ جیت کے رہیں گے ان کو پتہ اپنے ووٹر کیسے نکالنا ہے اس کو لے کے کیسے آنا ہے اس کے ووٹ کیسے پڑھوانا ہے اور ووٹ گننا کیسے اپنے ڈبے کو کیسے محفوظ رکھنا ہے تو ایک حلقے میں تو وہ کر سکتے ہیں تو وہ ان کے سامنے تو کچھ نہیں ہوگا جہاں تک شاہ محمود کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بڑی کٹیگورکلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ شاہ محمود اس سے پہلے بھی اپنے حلقے میں بہت انپوپلر ہو چکے تھے اگر ان کی تھوڑی بہت پاپلرٹی تھی تو وہ تحریک انصاف کی وجہ سی تھی لیکن ابھی تھوڑا اتصال پہلے جو وہاں پہ الیکشنز ہوئے تھے اینے کی سیٹ پہ تو ان کی بیٹی کو شکست ہوئی ان کی سب زادی کو شکست ہوئی تھی انہی کی یعنی اس حلقے میں تو وہ سکتوں باہر تھے عمران خان بھی باہر تھے سارے باہر تھے اور سب کچھ تھا تو اتنی کوئی آسان کھیل نہیں ہے کہ یہ کاغزوں پہ تو الیکشن بڑا آسان لگتا ہے لیکن جو الیکشن لڑا ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ قبر کا آلت و مردے کو پتا ہے یہ میں آپ کو گیرنٹی کر رہا ہوں شام محمود قریشی الیکشن نہیں جیت رہے نہ ان کا کوئی وکیل جیت رہا ہے جہاں تک سلمان اکرم راجہ وغیرہ کا ہے اگر وہ کسی اور حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے لہور میں آہ ون ٹو فائیو سے یا ون ٹو سکس اس طرح کے حلقوں سے کھڑے ہوتے ہیں یا ڈی ایچ اے اور کنٹومنٹ وغیرہ تو وہاں تو ان کا بڑا اچھا چانس ہے لیکن اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں گوارمنڈی میں میاں نوازیب کے سامنے یا اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ سمجھیں جو پرویز ملک مرہوم کا حلقہ تھا اندرون لہور میں جہاں پہ ان کی بیگم شاہستہ پرویز صاحبہ کا ہے یا علی ملک کا حلقہ ہے تو ان کی ورکنگ بڑی ہے میں نے دیکھا وہ ان کے حلقے میں وہ اڑا کے رکھ دیں گے وہ دونوں جو ہے وہ وہ خود امران خان بھی کھڑا ہوگا تو اس کو پرویز ڈال دے کے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا حلقے کی حاصل جو ہے نا سمینہ وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک اوورال ڈرائنگ روم کی پولیٹکس ہے اور اس میں ہی کہہ اتنے لوگ ہیں ان کو ووٹ ڈالنے یہ تو وہ ووٹر کو تو نکالنا پڑتا ہے اس دن ووٹر کو لانا پڑتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ بھی دینی پڑتی ہے اس کو کھانا بھی دینی پڑتا ہے سب کچھ ایسے نہیں ووٹ پڑتے وہ بھی رورل علاقوں میں تو مارے ٹھیک ہے نا وہ ابھی بڑی بڑی سائنس ہے اس کی لیکن موبشیر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ کی اسیسی نیشن ہوئی تو سارا ایک جو ووٹ تھا وہ پیپلز پارٹی کو گیا اگر تھوڑی سی سی سیچویشن کو ہم موازنہ کر لیں خان صاحب ابھی جیل میں ہیں ان کے بہت سارے جیالے باہر ہیں ان کا کرزمہ ہے ابھی تک پرسنالیٹی کا تو یہ والا ووٹ بھی تو پڑ سکتا ہے یہ بھی تو ہمیں ایکسپشن سرکھتا چاہیے پرابلم یہ ہوتی ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ محترمہ جب شہید ہوئی تھی اسیسنیٹ جب ہوئی تھی تو اس وقت بلکل پیپلز پارٹی کو سیمپتی ووٹ پڑھا تھا اور وہ اس لیے پڑھا تھا کہ پیپلز پارٹی انٹیکٹ تھی پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ بھی وہیں پہ تھی پیپلز پارٹی کے کینڈیٹس بھی وہیں پہ تھے اور وہ الیکشن موڈ میں تھے ان کی ورکنگ تھی ساری ورڈ کے لیول تک ہر کے لیول تک ابھی ہم الیکشن موڈ میں نہیں ہیں اور جب الیکشن لڑنے آتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز ہیں وہ سو سے زیادہ لیڈرز وہ چھوڑ گئے ہیں بلکہ ڈیٹھ سو زیادہ لیڈرز ان کو چھوڑ گئے ہیں اس کے بعد ان کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی چھوڑ گئی بھی ہے اور کافی ان کے مین لیڈرز جو ہیں وہ غیب ہیں سین سے وہ بھاگے ہوئے ہیں لوہ انفورسمنٹ سے نو مائی کے واقعات کے بعد وہ چھپے ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کے پوٹر جو ہے نا وہ اس کی سمپتی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کو اسیمبل کرنا اس کو کورڈنیٹ کرنا اس کو لانا وہ ایک نیا آدمی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا اس کو یہ میں کنفنسٹ ہوں یہ الیکشن جو ہے نا یہ بہت عجیب سا جانور ہوتا ہے سمینہ میں نے آپ کہا کہ میں اگر میں ڈیفینس کا رہنے والا ہوں کینٹ کا رہنے والا ہوں ساری عمر میں کینٹ میں رہا ہوں یا ڈیفینس میں رہا ہوں میں اگر یہاں پہ الیکشن لڑوں اور جتنی مرضی بڑی پارٹی میرے ساتھ یعنی اس پہ ہو تو نہیں لڑ سکتے it is not simple اس کے لئے پوری ہوا چلے گی اس کے لئے بہت کچھ ہوگا پھر وہ دبوں کو بھی ووٹ پڑ جاتے ہیں خمبوں کو بھی ووٹ پڑ جاتے ہیں لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا کتا بھی کھڑا کرے اس کو ووٹ پڑے وہ تو پتا نہیں لیکن ابھی باقی جنہوں نے کھڑے ہونے وہ پہلے سے کتے بھی آن رہے ہیں تو یہ بھی تو ہو رہے ہیں پہلے پوائنٹ ہو بشرت اب چلیں پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو وہاں بڑے اتحاد ہیں پیپلز پارٹی کی اگینسٹ الیکشنز میں کوئی بڑا اپسٹ مل سکتا ہے پیپلز پارٹی کو کیا دیکھ رہے ہیں بہت بڑا اپسٹ بھی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پچھلی باری بھی ہوا کہ لیاری کی سیڑ جیسے آر گیا خود بلاول پٹو آرے وہاں پہ تو دیٹ ابھی جو ہو رہا ہے وہ الیکشن سے پہلے ہو رہا اپسٹ حافظ نائم جو ہیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کراچی کے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے میئر مرتضہ وہاں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں تو اب جماعت اسلامی کے نمبرز تو بہت ہیں وہاں پہ اور ان کے ساتھ لگتا تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن جماعت اسلامی اور ان کے ساتھ پی ٹی آئے اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم کیونکہ ایم کیو ایم بھی ٹریڈیشنلی تو انٹی پیپلز پارٹی ہے تو اگر یہ لوگ مل جاتے ہیں تو ہنڈرڈ پسنٹ مرتضہ وہاں ڈی سیٹ ہوتے ہیں اور اگر الیکشن سے ذرا پہلے وہ کراچی سے اپنا میئر جو ہے اس کو نہیں سیو کر سکی پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی کو تو بہت بڑا امتحان پڑ جائے گا دوسرا آپ دیکھیں کہ ابھی جو راؤ انور کا کی سٹیٹمنٹ آ گئی ایس ایس پی کراچی جو تھے پہلے کہ جی مانی لانڈرنگ کی اور وہ آیان علی کے حوالے سے اور زرداری صاحب کے حوالے سے اور دیگر لوگوں کے حوالے سے یہ الیکشن سے بہت تھوڑے گیپ پہ آرہا یہ سب کچھ تو یہ دیمج کرے گا اور یہ الیکشن کیمپین میں یہ ساری چیزیں خیٹ کریں گی ماں سوائے ان لوگوں کے جو پکے جیالے ہیں ٹھیک ہے ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن ایک جو نیوٹرل بوٹ ہوتا ہے یا سائیڈ لائن پہ جو کھڑا ہوتا ہے کہ اس دفعہ میں نے کس کو بوٹ دینا تو اس کو بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے مبشی صاحب اگر ہم پاکستان کی سیاست پر بات کریں تو کبھی خط سامنے آتے ہیں کبھی آڈیو کالز کبھی ویڈیو اور پھر بڑا ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے ابھی ایک اور خط خط کھیلا جا رہے ہیں جسٹس اجازل احسن کے بعد اب جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا بھی ایک کھلا خط سامنے آئے جس میں انہوں نے بہت بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کھیلنے سے انکار کیا جس پر میں نتائج بھگت رہا ہوں سر یور ٹیک دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے ججز اگر پولٹیکل سٹیٹمنٹ سے پولٹیکل ٹیکٹکس کرنا شروع ہو جائے نا تو وہ ایک علمی ہے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں علاقہ اصل میں میں مظاہر اکبر نقوی صاحب کو پرسنل ہی جانتا ہوں اور میں ان کی عدالتوں میں بھی کھڑا رہا ہوں تو میں اس لیے ایسی بات نہیں کرنا جاتا کہ جو ایدر وے لگے کہ میں ان کو سائیڈ لے رہا ہوں یا میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں تو میں اوپن لی پہلے بتا رہا ہوں ایک بات لیکن فیکٹ اور دو میٹر اس کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے وہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہے وہ ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں پھر وہ اوپن لیٹرز لکھ رہے ہیں یعنی وہ کوئی کلوز لیٹرز نہیں لکھ رہے یا وہ کوئی میٹنگ نہیں کر رہے اور اس میں یہ اپنی اوبزرویشنز نہیں دے رہے اوپن لیٹر کا مطلب ہے کہ آپ نے بھیج دیا اور اس کے بعد آپ نے میڈیا کو بھی دے دیا یا آپ نے ویٹس ایپ پہ بھی ڈال دیا سوچل میڈیا گروپ سے بھی ڈال دیا کہ پوری دنیا دیکھیں تو یہ آپ پولیٹکس کھیل رہے ہیں اور یہ نہیں ہے اور مظاہر اکبر نکوی صاحب جانے شاید انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا ہے کہ انہوں نے ڈسکولیفائی ہونا تو وہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے لیے آپ سمجھیں ایک ہمدردی کہ ایک وکٹ بنا رہے ہیں کہ کل کو اگر ان کو پولیٹکل کریئر وہ چوز کرتے ہیں تو وہ کس اس رول میں ہوں گے یا کس نویت پہ ہوں گے وہاں پہ لیکن مور دن دیٹ میں اس کی ویلیو نہیں سمجھتا اوکی رائٹ سمیہ لاس پسچن ہے آپ سے فلسطینی مظامتی تنظیم کا بیان چلانے پر اے پی پی نے دو بندے ان میں ریپورٹرز بھی شامل ہیں انہیں سزا دی ہے ان کا ٹرانسپر کر دیا ہے اسلام آباد سے کوئٹا اور دوسرے سٹیشنز میں سر یہ کیا بیان دیا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کے ایک بات نہ ہوں ابھی تو یہ کنفرم نہیں ہے پہلی بات یہ ایک آن کنفرمڈ کور ہے بٹ لیٹس اسیوم کہ یہ صحیح ہے اور ہو سکتا ایسا ہو کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے کوئی برادر ملک نے اس کے پر اتراز کیا تھا اور ان دونوں کو سزا کے طور پر اسلام آباد سے کوئٹا ٹرانسپر کر دیا گیا ریپورٹر کو اس وقت ٹرانسپر کرنا چاہیے کہ جب وہ ریپورٹ نہ کرے جب وہ خبر نہ دے خبر دینے پہ تو ریپورٹر کو ٹرانسپر نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ زیادہ اگر آپ نے اس پہ ایکشن بھی لینا تھا تو کسی سب ایڈیٹر کو جس نے اس خبر کو سب ایڈیٹ کیا یا جو نیوز ایڈیٹر نے اس کو لگایا اس کو آپ کرتے ہیں ٹرانسپر پہ یہ تو آپ نے بالکل گونگلوں سے مٹھی چاہیے ایک دکھانے کا ریپورٹر کو ہم نے کر دیا دوسرا اے پی پی ایک نیوز ایڈنسی ہے اور نیوز ایڈنسی کا کام ہے ہر طرح کی خبر دینا وہ آگے جو ادارے اس سے منسلک ہوتے ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ اس خبر کو اٹھاتے ہیں یا اس خبر کو نہیں اٹھاتے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اگر تو یہ خبر صحیح ہے تو یہ بڑی ہی ایک تشویشناک اور افسوسناک بات ہے کہ ایک نیوز ایڈنسی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے دوسری بات ہے کہ یار کوئی کمیٹی تو بنانی تھی اس کے پر کوئی نہ کوئی پروب تو کرنا تھا کہ ان ریپورٹرز کے قصور ہے وہ تو ریپورٹ فائل کر رہے ہیں لیکن ہر ریپورٹ جو فائل ہوتی وہ تو نہیں چلتی ہر ریپورٹ جو فائل ہوتی ہے وہ تو نہیں خبرنامے میں آتی نا آپ کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چوز کر رہے ہیں لوگ کے یہ خبر ہونی چاہیے اور وہ خبر آگے بنا کر دے رہے ہیں تو پہلے ان کے پر ایکشن کرنا تھا سو مجھے میں تو اسے پر صرف ایک افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں جہاں تک پولیسی کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ سمینہ ہمارا ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمیں آئیڈنٹیٹی کرائیسز ہے پیچھے سے ہم لوگ اندرس کا نہیں ہے انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ و ہم پاکستانی ہے ملازمت ہمیں دبائی میں کرنی ہے نیشنالٹی ہمیں کینیڈا کی چاہیے مرنا مکہ میں ہے دفن مدینے میں ہونا ہے ہم چاہتے ہیں ہم سے کوئی نراز نہ ہو ہر ایک کوش رہے تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے اور اس طرح تو پولیسیز نہیں چلتی ہیں you have to take a visible stance and you have to take a stand whether somebody likes it or not صحیح 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 سر بڑی اچھی بات کیا آپ نے یہ جو بھی انڈ پر کرکس نکالا یہ حقیقت ہے بہت شکریہ مباشر صاحب آپ کے یہ وقت کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے اور ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اجازت دیجئے اللہ نکی بات